موسیقی ناظرین آدھ آپ میں ہوں نیتا سنگھ استقبال ہے آپ سبھی کا ہمارے پروگرام جانکاری سے کامیابی تک میں جس میں بات ہوتی ہے ہر اس سرکاری اسکیم کی جو کی آپ کے فائدے سے جڑی ہے آج ہم بات کر رہے ہیں پردھان منتری جندھن یوچنا کی ہمارے وزیر آزم شری نریندر موڈی جی نے پردھان منتری جندھن یوچنا کو 28 اگست 2014 کو دیش کے مالی طور پر کمزور طبقے کے لوگوں کو فانینشل پرابلم سے بچانے کے لیے اسے دیش بھر میں شروع کیا اس یوچنا کا بیسک مقصد کرپشن کو روکنا اور ڈائریکٹ بینیفٹس ٹرانسور کی سوویدہ مہیا کرانا ہے تاکہ لوگوں کو تمام طرح کی سبسیڈیز اور فائدے آسانی سے بینہ کسی بچولیے کے مل سکے یہاں تک کی دور دراج کے گاؤں دہاتوں میں رہنے والے لوگوں کو بھی اس کا فائدہ پہنچایا جا سکے اسی لیے اسے ایک نیشنل مشن کے طور پر لانچ کیا گیا اس سکیم کے تحت وہ کوئی شخص جس کے پاس کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے ایک بیسک سیونگ بینک ڈیپوسٹ اکاؤنٹ کسی بھی بینک برانچ یا پھر بینک مطرہ آؤٹلٹ میں کھلوا سکتا ہے اور اس کے بعد وہ اس سکیم کے تحت ملنے والی سبھی فیسیلیٹیز کی سوویدہ حاصل کر سکتا ہے بینیفٹس لے سکتا ہے تو آج ہم بات کر رہے ہیں پردار منطری جندھن یوجنا کی اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ایک خاص مہمان یونین بانک آف انڈیا کی جنرل مینجر فیل میس بینہ واحد بینہ جی ویلکم ٹو آر پروگرام جانکاری سفاہی بہت بہت دانیواز مجھے اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے خوشی ہے ہم آپ سے اس سکیم کے بارے میں تفصیل سے جانیں گے لیکن اس سے پہلے نظر ڈال لیتے ہیں اسی سے جوڑی ایک ریپورٹ پر اس پردھان منطری جندھن یوجنا کے مادم سے ہم دیش کے گریب سے گریب لوگوں کو بینک ایک آکاؤنٹ کی سویدہ سے جوڑنا چاہتے ہیں یہ ایک ایسا راشتری ابھیان ہے جس کا او دیش یا ویاپک ویتیا سماویشن کو ایک اکرد رشتی کون سے دیش کے سبھی پریواروں تک پہنچانا ہے اس یوجنا کی پری کلپنا کا آدھار یہ ہے کہ ہر گھر میں ایک بینک کھاتا ہو اور بینک مطر بینکنگ کی سبھی سویدہوں کے ساتھ پرتیک پانچ سے سات کلومیٹر کے بھیتر اپلپ دھوں دنیا کے کسی بھی دیش میں چل سکے اتنی طاقت ہماری ہونی چیک نہیں ہونی سے اب میرے گریب کے پانچ بھیوں کاٹ ہوگا وہ بھی اپنا ڈیبیٹ کروائے گا ان راجیوں اور کیندر شاسد پردیشوں میں سفلتا سے شت پرتیشت خاتے کھولے جا چکے ہیں یہی سے گریبوں کی جندگی کے سوریودہ کا آرام ہو جندھان ایکاونٹ ٹی بی کے دوارا پتا چلا تھا میں نے جندھان ایکاونٹ بینک جا کے کھلوایا تھا یہ آدھا کارڈی کے کام بھی دینے بڑھی اور کوٹو بگیرہ آسانی زپن گیا تھا اس خاتے کو کھولوانے میں مجھے کوئی پریشن نہیں آئی جندھان یوزنا میں میں نے ایکاونٹ اوپن کروایا اس میں کوئی ڈاکیمنٹیشن کا پروسیس بھی نہیں تھا مینم ایکاونٹ بیلنس رکھنا بھی ضروری نہیں تھا بینہ جی سب سے پہلے آپ سے یہ جاننا چاہیں گے اور اس کے کیا فائدے ہیں PMJDY کھاتا is basically underprivileged لوگوں کے لیے کھاتا ہے جو بانکنگ سیوا سے ونچت لوگوں کے لیے ہیں اس میں ایک ایک اکاونٹ سکیم ہے جس میں آپ کو منیمم بیلنس رکھنے کی اوشکتہ نہیں ہے اور آپ کو اس میں overdraft facility بھی ملتا ہے 10,000 روپے کیا overdraft facility ملتا ہے 2,000,000 روپے تک بیما بھی ہے اس میں اور آپ کو credit debit card بھی ملتے ہیں اس میں and basically a scheme ہے جو بانک اکاونٹ سے ونچت لوگوں کے لیے ایک پردان منطری کا ایک scheme تو جیسے کہ آپ نے بتایا کہ تمام طرح کی facilities اس میں ملتی ہیں تمام subsidies benefits کا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے تو کون لوگ ہیں جن کے لیے یہ یوچنا ہے کون لوگ اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور کیا eligibility criteria ہے وہ بھی بتائیے اس میں کوئی eligibility criteria ہے نہیں سب لوگ اس کو کھول سکتے ہیں اور اس میں کوئی نہ کسی age کا یا age کا criteria بھی ہے نہیں only thing یہ scheme جو ہے آپ کو سب جگہ کھول آپ directly بھی کھول سکتے ہیں bank branches میں جا کے لیکن جب آپ banking correspondence کے تھو اس کو کھولتے ہیں تو آپ کا minimum age 10 سال کا ہونا چاہیے بینہ جی یہ basic saving bank deposit account یا BSBD کیا ہے basic saving bank deposit اور PMJDY میں ایسا کوئی فرق نہیں ہے PMJDY میں تھوڑا facilities زیادہ ہوتا ہے جیسا کہ آپ کو ایک overdraft facility ہوتا ہے insurance facility ہوتا ہے basically دونوں سیم ہی ہیں بینہ جی ہم بات کر رہے ہیں پردھان منطری جندھن یوج ناکھی تو یہ account کہاں کھولوایا جا سکتا ہے یہ بھی ہمارے viewers کو بتائیے اس میں procedure جیادہ کچھ نہیں ہے basic KYC facilities کو آپ پر دیان رکھنا پڑتا ہے bank branches میں جا کے بھی کھول سکتے ہیں یا banking correspondence کے تھو بھی کھولا جا سکتا ہے اس میں جیادہ complication کچھ بھی نہیں ہے اور آپ کو KYC کے documents آپ کے پاس ہونے ہیں اتنا ہی ہے اس میں جیادہ complication تو KYC documents مطلب کی آپ کے پاس آدھار کارڈ ہونا چاہیے آدھار کارڈ اگر آپ کا ہے تو آپ اس کو کھول سکتے ہیں basic documents ہی ہیں جو list کیا جاتا ہے basically کسی کے پاس بھی آدھار آج کل تو سب کے پاس آدھار کارڈ ہیں تو آدھار کارڈ کے دورہ آپ اس کو کھول سکتے ہیں آپ نے بتایا یہ آدھار کارڈ ہونا چاہیے photograph ہونا چاہیے basic requirement ہے اگر account کھولوانا ہو اور اگر کسی کے پاس یہ documents نہ ہو تو اس حال میں کیا یہ account کھول پائے گا basically آدھار تو آج کل سب کے پاس ہے آدھار is a basic document جس میں کوئی difficulty ہوتی نہیں ہے آدھار کا other documents بھی ہوتے ہیں passport ہوتے ہیں driving license ہو سکتا ہے بہت سارے چیزیں ہیں جسے آپ account کھول سکتے ہیں لیکن سب سے آسان چیز تو سب کے پاس تو آدھار ہوتا ہی ہے تو پھر normally ہم لوگ اس میں face make کرتے ہیں basic آدھار لے کے سب آ جاتے ہیں آپ نے بتایا BSBD account کیا ہے PMJDY account کیا ہے تو یہ دو account الگ ہیں یا یہ ایک ہی چیز ہے PMJDY account تو BSBD account ہی ہے جس میں آپ کو 2 لاکھ کا means you get insurance of 2 لاکھ ملتا ہے اور overdraft facility of 10,000 روپیز تک آپ کو PMJDY account میں مل جاتا ہے جس طرح سے آپ بتا رہی ہیں بینہ جی بہت ہی آسان ہے پردھان منتوی جندھن account کھولوانا اور اگر ہی account ہم کھولوارہے ہیں تو کیا اس میں joint account کا بھی provision ہے ہاں PMJDY joint accounts کھول سکتے ہیں اب جن کو joint accounts جو کھولنا چاہتے ہیں PMJDY میں joint account بھی کھول جاتا ہے تو آپ نے بتایا کہ بہت ہی flexible یہ scheme ہے joint account بھی کھولوائے جا سکتا ہے لیکن اگر ہمارے پاس اگر دوسری schemes بھی ہیں کیا ان کا benefit بھی اس scheme کے تحت لیا جا سکتا ہے direct benefit transfer کے ذریعے ہاں ہاں اس account میں جو بھی سرکار کے جو بھی schemes ہے direct benefit transfer ہے اس کا جو پیسہ transfer ہونا ہے اس سب اس account میں transfer ہو سکتا ہے بینہ جی بہت ہی سہولیت دی گئی ہیں اس scheme کے تحت اور تمام طرح کے benefits مل سکتے ہیں لیکن اگر پھر بھی کسی کو problem آتی ہے اس account holder کو تو وہ کہاں جا کر شکایت کر سکتا ہے کوئی number یا cell ہے جہاں پر وہ complaint کر سکتے ہیں PMJDY تو normal account holders کو جو ہم سویدائے دیتے ہیں جو branches میں جاتے ہیں اور اپنا problems جو بھی face کرتے ہیں جیسے branch manager یا branch کے staff کے ساتھ بات کرتے ہیں ایسے PMJDY کو ہم differentiate نہیں کرتے ہیں PMJDY account holder ہو یا normal account holder ہم سب کو ایک ہی طرح treat کرتے ہیں جیسے ہمارے normal account holders کو جو بھی facilities ہیں جیسے کہ وہ branch میں جا سکتے ہیں اپنا problems بول سکتے ہیں ایسے ہم PMJDY ہمارے branches میں کوئی distinction PMJDY اور normal accounts کے بیچ میں نہیں ہوتا ہے بینہ جی کافی لمبے سمیسے یہ scheme چل رہی ہے تو ہم جانا چاہیں گے کیا لوگ aware ہیں پورا nationwide یہ scheme چلائی جا رہی ہے لوگ aware ہیں اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں ہم لوگ بھی bank کے through branches کے through information disseminate کرتے ہیں اور SLBC کے camps لگتے ہیں camps میں بھی اس کا بہت سارا information دیا جاتا ہے اور branches میں بھی اس کا بہت بہت سارا information disseminate ہوتا ہے جس کے وجہ سے لوگ تو کھولتے ہیں normal process ہے ہمارے لئے انہیں کہ ہم لوگ اس کے لئے specific camp لگاتے ہیں ہر دن کھولا جاتا ہے branches میں اور ہم لوگ کوئی دن نہیں رکھتے ہیں ہر دن normal process کے جریے ہی اس کو کھولا جاتا ہے آپ نے بتایا کہ آپ جس طرح سے بھی ہو سکتے ہیں آپ کوشش کر رہے ہیں کہ لوگ اس سپٹیمبر 30 تک ہمارا جو ٹارگیٹ دیا ہے ہم لوگ تو 100% کور ہی کر لیں گے ابھی ہم 96% تک پہنچ چکے ہیں مینہ جی تمام طرح سکتا ہے یہ ہمارے سپریٹ برانچ ہیں بینک کے ہر برانچ ہمارے یہاں 9500 یونین بینک کی برانچ ہر برانچ میں کھولا جاتا ہے اور بینک کھولا جاتا ہے ہر بینک میں ہر برانچ میں ایک کھولا جاتا ہے انہیں کی سپیسیفک برانچ ایک کھولنے کے لئے ایسا کچھ نہیں سٹی کے برانچ میں بھی کھولا جاتا ہے روریل برانچ سمی اربن برانچ سارے برانچ میں اس اکان کھولنے کا فیسیلیٹیز ہیں بینہ جی جیسے کہ آپ بتا رہی ہیں کی پی ایم جنہ یوجنہ کے تحت اکان کھولنے پر تمام طرح کی فیسیلیٹیز بینیفیٹ اٹھائے یہ بہت اچھا سکیم تھا کیونکہ پہلے جب ڈائیریکٹ بینیفیٹ ٹرانسور ہوتا تھا یہ سرکاری آفیسز کے تھو ہوتے تھے اور بہت بار جب فلڈ پرون ایریاز میں یا کہی پہ فیمین ہوتا تھا تو ایریاز میں لوگوں تک پیسہ پہنچنا بہت مشکل ہوتا تھا اور لوگوں کو جس کے پاس ایکاؤنٹ نہیں ہیں ان کو ایکاؤنٹ کھولنا ہے کیونکہ اس ایکاؤنٹ کا کارڈ ایکاؤنٹ کا ڈیٹیلز سارے چیز ان کے پاس ہوتا ہے تو جن کے پاس ایکاؤنٹ نہیں ہے تو ایکاؤنٹ جرور ان کو کھولنا ہے کیونکہ پیسہ تو ان کے خاتے میں چلا جاتا ہے تو اس یوجنا کے پیچھے مقصد یہی تھا کہ کرپشن کو روکا جا سکے اور بینہ کسی بچولیے کے تمام طرح کے سوویدھائیں سبسیڈیز لوگوں تک پہنچائے جا سکے یہ ڈائریکٹ بینیفٹ ٹرانسفر کی سوویدھا کیا ہے یہ سہولیت کیا ہے یہ ہمارے ویورز کو ایک بار بتائیں ڈائریکٹ بینیفٹ ٹرانسفر جو بھی سرکاری سکیمز ہے جہاں سے سرکار پیسہ عام آدمی تک پہنچانا چاہتا ہے اس ان اکاؤنٹ کے جرے اور ڈی بی ٹی جو بھی پیسہ سرکار پہنچانا چاہتے ہیں عام انسان تک لوگوں تک پہنچ جاتا ہے کیونکہ ان کے کھاتے میں جو بھی eligible جس بھی جو بھی کرائٹیریہ ہو جیسے کی فارمر سبسیڈی ہوتا ہے پینشن فنڈز ہوتے ہیں یا نیچورل کلامیٹیز میں جب لوگوں تک پیسہ سرکار کو پہنچانا ہے ان کے کھاتے تک پہنچ جاتا ہے اور لوگ اس کا بینیفٹ اٹھا سکتے ہیں ہم بات کر رہے ہیں پردھان منتری جندھن یوزنا کی تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کے تحت اکاؤنٹ کہا اور کیسے کھولوا سکتے ہیں تو اس کے لئے اپلائے کرنا بہت ہی آسان ہے کیسے آئی جانتے ہیں پردھان منتری جندھن یوزنا کھولنے کا دو آپسنز ہیں آپ کے پاس یا تو آپ آن لائن کھول سکتے ہیں یا آف لائن تو آن لائن کھولیں گے تب بھی آپ کو کچھ بیسک انفارمیشن ڈیٹیل اپنے بارے میں بھڑنا ہوتا ہے میں بھی وہی طریقہ ہے تو کھاتا کھولنے کے لئے پردھان منتری جندھن یوزنا کھاتا کھولنے میں پرائکت جو فارم ہوتا ہے اپلیکیشن فارم جس کو بولتے ہیں اس کو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں یہ پردھان منتری جندھن یوزنا میں جو سیبنگ ایک آنٹ آپ کھولنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے یہ فارم ہے اس میں کچھ انفارمیشن آبے پانچ پر بھاگ ہے اس میں پانچ پوائنٹس ہیں مکھی اور اس میں آپ کا پہلا جہا ہے آبے دک کا بیورہ یعنی اپلیکینٹ کا ڈیٹیل اس میں آپ کو ٹائٹیل میسٹر میسیز شری یا شریمتی ڈاکٹر جو بھی آپ اپنا ٹائٹیل آپ کا ہے وہ ٹائٹیل لکھیں گے پھر آپ کا فرسٹ نیم جیسے میرا نام ہے اکھلیسور چودھری تو فرسٹ نیم ہو گئے اکھلیسور اور میڈل نیم میرا نہیں ہے میرا لازٹ نیم ہے چودھری تو پرثم نام میں لکھوں گا اکھلیسور ایک ایک الفابیٹ دینے کے لئے ہر ایک بلوک بنائے ہوئے ہیں دوسرا لائن آتا ہے پتر پتری پتنی یعنی ہمارے فادر کا نام یا ہمارے مدر کا نام یا پھر ہمارے ہس بینڈ یا وائف یعنی ایس فوج کا نام پیرنٹس ہیں تو ان کا نام لکھیں گے ادرواز ایس فوج کا نام تو اس میں بھی یہی ہے ٹائٹیل اپادی آپ کا پھر فرسٹ نیم پھر میڈل نیم پھر لاسٹ نیم آپ لکھیں گے تیسرا جو لائن ہے اس میں جنمتی تھی نیمریک ہوگا یہ جیسے سولہ جنواری انیس سو تھی ہتتر ہمارا جنمتی تھی تو ون سکس پہلے لکھیں گے سولہ دوسرے بلوک میں لکھیں گے مہینہ کا ہے جیرو ون پھر ون نائن سیبن تھری تو یہ بہت سادھارا لکھا ہوا ہے اس کے بعد دیٹ آب برد کے بعد ہے جنڈر میل یا فی میل اس کے بعد ہے بیباہت یا او بیباہت پھر فرم سکسٹین جدی سکسٹیون جیسے آپ کے پاس پین کارڈ نہیں ہے اور آپ ٹیکس بینیفیڈ لینا چاہتے ہیں اگرکلٹر انکم ہے تو اس کے ریلیٹر فرم آپ دے سکتے ہیں پین کارڈ ہے تو وہ آپ دے سکتے ہیں تو اس کا نمبر لکھ دیں گے پین نمبر اس کے بعد بارسی کا یہ بہت مہتپورن ہے یہ جو پوائنٹ ہے ہم اینوال انکم دیتے ہیں ہمارے بھارا سرکار کا جو بھی اسکیم ہے جو بھی یوزنائے ہیں وہ انکم بیسٹ ہوتا ہے یہ مہتپورن ہے اس لیے بھی ہے کہ ہمارا آئی جدید کم ہے اور اس میں ہم جرد سے زیادہ ٹرانجیکشن کرتے ہیں تو ہم میں کوئیسٹن کیا جا سکتا ہے تو آئی ہم صحیح صحیح لکھیں ہمارا جو ایکچول آئی ہے نیکسٹ ہوتا ہے آتا ہے جو کی وائی سی ڈکومنٹس یعنی کی وائی سی دستابیز جیسے پہچان پتر پتا کا پرمان یا آدھار کا ایڈمیسٹ میں سے جو بھی ہمارے پاس ہے ایک سے تینوں کام کر لے گا تو اس کا نمبر لکھا جاتا ہے تو اب کی وائی سی ڈکومنٹ میں جب ہم نے بھر دیا جو بھی ہمارے پاس کارڈ ہے اس کا نمبر ہم نے لکھ دیا پین کارڈ ہے تو اس کا آدھار کارڈ ہے تو اس کے لئے بلوک بنا ہوا ہے ایک ایک کرتے آلفابیٹکلی ہم جو کیاپٹل میں یہ سب لکھیں گے پھر بیابسائی ہم کیا کرتے ہیں کاروبار کرتے ہیں یا پروفیسنل ہیں یا ہم سیبا چھتر میں ہیں یا ہم بھی دیارتی ہیں یا ہم کرسی کرتے ہیں یا اس میں سے جو کوئی نہیں ہے تو ان کو آپ ٹک مارک کریں گے اس میں ایک باکس بنا ہوا ہے ٹک مارک کرنا ہے پھر ہمارے سیکشن کی یوگتہ کتنا ہمارے سکسا ہے وہ ہم لکھیں گے دھرم لکھا جاتا ہے جاتی ہوگا جنڈل ہیں اسی ہیں اسٹی ہیں بیک وارڈ کلاس ہیں وہ بھی سی ہیں جس بھی کٹیگری کے ہم ہیں جس جات کے ہیں اس کو ہم ٹک ماریں گے اس کے بعد مکھی جو آتا ہے وہ ایڈریس پروف ایڈریس کا ڈیٹیل لکھنا ہوتا مکان نمبر گلی نمبر یہ بھی چھوٹا چھوٹا باکس بنا ہوا ہے تو ہم اس میں صحیح لکھیں گے ایڈریس پہلا ایڈریس کے مکان نمبر لکھا پھر گلی نمبر لکھا پھر سہر لکھا پھر تعلق لکھا پھر راج لکھا اور سب سے مہتفرن ہے اس میں پین کوڈ بھڑنا یہ صحیح ہم بھڑتے ہیں جو پتا ہوتا ہے وہ دو طرح کا ہے ایک ہاتھا ہے ریجیڈینشیل ایڈریس دوسرا ہے پرماننٹ ایڈریس تو صحیح ایڈریس دینا چاہے جدی وہ آپ کا لیٹر آف تھانکس واپس آ گیا تو آپ کا ایک ایک آنٹ فریز ہو جائے گا آپ اس ایک آنٹ میں ٹرانزیکشن نہیں کر پائیں گے تو پتا بہت صحیح ہونا چاہیے اس کے پاس ڈیکلیریسن ہے آپ ڈیکلیریسن دیتے ہیں ڈی ایڈی ایک آنٹ یا بیسک جماع کھاتا یا پی ایم جی ڈی وائک میں کھاتا کھولنا چاہتا ہوں پھر آپ کو فوٹو لگانا ہوتا ہے اس کے نیچے ہستاکچر ہے جیدی کوئی آدمی تھمب ایمپریشن دینا چاہتا ہے اپنا سیگنیچر نہیں کرنا چاہتا ہے تو تھمب ایمپریشن بھی دے گا یہاں پہ یا ہرس آکسر آپ کر سکتے ہیں ہندی، انگریجی کوئی بھی بحث آمیں ہرس آکسر کریں کوئی دکت نہیں ہے سب سے نیویدن کروں گا کہ نامانکن آپ جرور کرائیں جس سے کی کھوڑانا خاصتہ جیدی کچھ ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو ہمارے باریس کو پیسہ بینک سے نکالنے میں کوئی اصول دھانا ہو مکان مالک ہے اس کا جو تیننسی سرٹیفیکٹ ہو یا وہ لکھ کر کے دے دے نہیں ہے گرام پنسائت سے کوئی لکھ کر کے دے دے یہاں رہتے ہیں تو وہ سارے ڈاکومنٹ لے کر اور پھر برانچ منیجر اس کو یا اوفیسر سین کرے گا اس کے بعد یہ خاتہ کھل دائے گا بینہ جی آپ نے پردان منتری جندھن یوجنا پر اتنی اہم جانکاری ہمیں دی اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ پی ایم جندھن اکاؤنٹ ہولڈرز کو دو لاکھ روپے کا انشورنس دس ہزار روپے تک اوورڈرافٹ زیرو اکاؤنٹ بیلنس اور ایٹی ایم کارڈ کے بینیفٹ کے ساتھ ساتھ اور تمام فیسلیٹ پوائنٹ سکس کروڑ بینیفیشریز ہیں اور سکس پوائنٹ فیفٹی فائیو لیک پینک میں اتراز ہیں امید کرتے ہیں یہ تمام جانکاری آپ کو پسند آئی ہوگی ہم بات کر رہے ہیں پردار منطری جندھن یوجنہ کی اس کے تحت بہت سارے لوگوں نے اکاؤنٹ کھلوائے ہیں ایسے کچھ لوگ ہمارے ساتھ اسمیں موجود ہیں آئیے جانتے ہیں کہ ان کا ایکسپیرینس کیسا رہا ہے جندھن یوجنہ کا اکاؤنٹ ایک تو فری آف کوسٹ کھلتا ہے اس میں آپ کو کوئی بھی نیامی تراشی رکھنے کی جرورت نہیں ہے دوسرا آپ کو جو بھی سرکاری یوجنہ دوارا سوویدھائی ملتی ہے وہ سیدھا آپ کے اکاؤنٹ میں آتی ہے جس سے آپ کو اور آپ کی فیملی کو کافی فائدہ ہوتا ہے تیسرا کہ آپ کو اس کا درگھٹنا بیمہ جو ایک لاکھ کا دیا جاتا ہے وہ بھی اس کی بھی سوویدھا آپ کو اس سے ملتی ہے تو میرا تو یہی ہے جنتہ سے انیروض ہے کہ آپ جیادہ سے جیادہ پردھان منطری جندھون یہ ہو جنا میں اپنا اکاؤنٹ کھلوائی اور اس کا لاب میرے کو پتہ لگا پردھان منطری جندھون دوسریا کا اکاؤنٹ اپن ہو رہا ہے تو میں اس کارن میں پوچھتے پوچھتے اس اکاؤنٹ کے لئے میں کھلوانے گیا اپنا تو اس میں میرے کو بہت سے وہ ملی اس کندر میرے کو فیسلیٹی بہت ملی اس کندر میں جب یہاں آیا تھا تو میرے اکاؤنٹ نہیں کھل رہا تھا میرے پاس ایڈرس جو ہے گاؤں کا تھا ڈلی کا نہیں تھا اس کے کارن ہوتے ہوئے جو بھی میں کام کرتا تھا پیسہ بچ نہیں پاتا تھا مگر جب جندھون اوزنا کی شروعات ہوا تو اس کے وزن میں برانچ میں گیا اکاؤنٹ دینا چاہتا ہوں ہم جیسے گریبوں کے لیے جو کام کی مودی جی نے جندھنی ہو جانا کا لاب اٹھائیں اور اس کے لئے دھنے بات دینا چاہتا ہوں مودی جی کو میں تو ناظرین آج کی اپیسوڈ میں بس اتنا ہی اگلے ہفتے آپ سے پھر ہوگی ملاقات بات کریں گے ایک نئی سرکاری سکیم کے بارے میں فلحال مجھے دیجئے جازت آداب